بسم اللہ الرحمن الرحیم سپورٹ کیجئے گا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس لیسن تھرٹی ون میں جو ہے وہ فرس ٹاپک ہے ہمارے پاس ہسٹریکل ریسرچ ہسٹریکل ریسرچ کیا ہوتی ہے یہاں پہ میں نے ہائیلیٹ کر دیا یہ آپ کے پاس شورٹ کسن میں بھی پوچھی جا سکتی ہے اور لونگ کسن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے ہسٹریکل ریسرچ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے بسکلی اس کے نام سے ہی ذائر ہے ایسے ایونٹس جو پاسٹ میں ہو چکے ہیں اس کے اوپر جو ریسرچ کی رہتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹریکل ریسرچ ٹھیک ہو گیا اس کی جو فردہ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے دیکھ لیے گا نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی ہسٹریکل ریسرچ جو ہے وہ ایڈوکیشن میں کیا اس کا کردار ہے اس کے بارے میں اگر ہمارے پاس آتا ہے تو اس پہ ہم یہ تین جو ٹرمز ہیں وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ شارٹ کسن میں پوسیبل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک مہت جو ایمپورٹنٹ کسن ہے وہ یہ ہے کہ جی گوڈ ریسرچ کسن جو ہیں ہسٹریکل ریسرچ کے اندر وہ کون کون سے پوچھے جا سکتے ہیں یہ شارٹ کسن پوچھا جا سکتا ہے کہ کون کون سے ایسے کسن ہیں جو کہ ہسٹریکل ریسرچ میں پوچھے جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس تین جو آپشنز ہیں یہ آپ کے آنسرز میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد ہے ہمارے پاس اچھا یہاں پہ جو ہے نا کون کون سے پرائیملی سورسز ہیں آپ لوگ اس کو بھی ایک دفعہ ریڈ کر لینا ٹھیک ہے میں نے اس کو ہائلٹ نہیں کیا لیکن اس کو ریڈ کر لیجئے گا میں بھی کہ یہ شارٹ کسن میں بھی مطلب ریسرچ کے ساتھ ہی اس کو ملا کے ایک کسن بنا کے پوچھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بتانے ہے کہ یہ ہسٹریکل ڈیٹا کو جو ایویڈنسز یا ڈیٹا وغیرہ کولیکٹ کیا رہا ہے اس کے کون کون سے سورسز جو ہے نا وہ ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹو میجر کیٹرگریز بتائی گئی ہیں سورسز کی جس میں ڈاکومنٹس آ رہا تھے ہیں اور ریمینز آ رہا تھے ہیں ڈاکومنٹس میں کیا کیا چیزیں انوارب ہوتی ہیں یہ الگ سے قصر پوچھا رہا سکتا ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہسٹریکل ڈیسرچ کے اندر ڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے یہاں پہ بتا دینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ریمینز ہیں ریمینز کو آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک دفعہ سے اچھے سریر کر لیدی ٹھیک ہے یہ شورٹ کسن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور لونگ کسن میں پوچھا جائے ٹھیک ہے مطلب کسن بنا کے انہوں نے پوچھ لینا ہے چاہے وہ ہسٹریکل ڈیسرچ کے ساتھ ہی اس کو مینیز کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ایمپورٹنٹ کسن ہے جی ایوالویٹنگ ریلیونٹس سورسز ان ہسٹریکل ڈیسرچ اب یہاں پہ آپ نے ہسٹریکل ڈیسرچ کے سورسز بتانے ہیں جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا انہی کو یہاں پہ فردر جو ہے نا وہ انہوں نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہوا ہے ٹھیک اچھا جی یہاں پہ جو ہے وہ نیکس ہمارے پاس ایک شورٹ کسن جو ہے نا پوچھا جا سکتا ہے ایڈوانٹیج اور ڈس اڈوانٹیج آف ہسٹریکل ڈیسرچ ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ کسن آسکتا ہے جی ایڈوانٹیج بتائیں اور ڈس اڈوانٹیج بتائیں ہسٹریکل ڈیسرچ کے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ والے میں نے ہائلٹ کر دیا آپ اتنے سے بھی کارنے تو کافی ہے اگر آپ نے جو ہے وہ زیادہ کرنے ہیں تو آپ اپنی حساب سے اس کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کافی سارے جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہے جی لیسن نمبر تھرٹی ٹو اس میں ہم بات کریں گے کیس ٹڈی کے اوپر اور اس میں فرسٹ جو ہے شارٹ قوصن بنتا ہے جی وہ ہے وٹ اس کیس ٹڈی کیس ٹڈی کیا ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے نامنا جو ہے وہ یوز کھیراتا ہے یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ ایک قوصن بنا کے بھی پوچھا جا سکتا ہے یا پھر یہ شارٹ قوصن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دونوں طریقوں سے اس کو یاد کرنا ہے یہ ایک لونگ قوصن بھی بن سکتا ہے یہ سارا ایک لونگ قوصن جو ہے وہ بھی بنا کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے جی فیچرز آفا کے سٹڈی ایک سٹڈی یعنی ایک کے سٹڈی کے فیچرز ہیں اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سے فیچرز ہوتے ہیں تو یہ کچھ فیچرز جو مجھے ایمپورٹن لگے وہ میں نے ہائیلٹ کر دی ہیں آپ لوگ جو ہیں اس کو اچھے سے ایک دفعہ ریٹ کر لینا ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ کو کوئی کمفیزن ہوتی ہے اس میں کہ ہم کون سے کریں یا کون سے نہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی ایسی بھی جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ایمپورٹن قویسن جو کہ ہے جی ٹائپس آف کے سٹڈی کون کون چیز جو ہے نا اس کی ٹائپس ہوتی ہیں کیسٹڈی اس میں ٹوٹل چار جو ہے نا وہ ٹائپس ہوتی ہیں ایلسٹریٹیگ کیسٹڈی ہوتی ہے ایکسپلوریٹری جو ہے کیسٹڈی ہوتی ہے کیومیولیٹیو ہوتی ہے and the fourth one is critical instance case studies ٹھیک ہے یہ چار قسم بھی جو ہے نا وہ ٹائپس ہوتی ہیں کیسٹڈیز کی ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہے یہ آپ کے شورٹ قسم میں جو ہے نا یہ پوچھی جا سکتی ہے ٹھیک اس کے بعد ہم بات کریں گی جی ایک good case studies کے لیے کیا کیا کریٹریہ ہوتا ہے کون سے essential characteristics ہوتی ہیں کیسٹڈی کے لیے ٹھیک ہے اس میں آئے گی first جی ہے جی continuity اس کے بعد ہے completeness of data validity of data and confidential recording اس کے بعد scientific synthesis ٹھیک ہے یہ کچھ جو ہے نا وہ criteria ہے ایک good case study کا ٹھیک ہے یہ شورٹ قسم میں یا لون قسم میں آپ سے پوچھا رہا سکتا ہے ٹھیک ہے میں اس میں جو important short questions یا لون قسم بن رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں انشاءاللہ اس کے جو بہت جلد 3 & 4 کی 1 mega file آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں آپ کے MCQ جو ہے نا وہ included ہوں گے اس کے بعد ہے جی steps in case study case study کو ہم study کرتے ہوئے کون کون سے steps کو follow کرتے ہیں اس میں essential steps جو ہے نا وہوں نے لکھے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں نے prepare کرنے ہے ٹھیک ہو گیا next ہم move کرتے ہیں ہمارے پاس next chapter ہے lesson number 33 lesson number 33 میں the framework of our research article research article جہا ہم لکھتے ہیں تو اس کا کیا component اس میں add کرتے ہیں لکھتے ہیں تو یہ important short long question ہو سکتا ہے اس طرح کے جو questions ہیں یہ موسکر پوچھے جاتے ہیں آپ کے short long questions میں ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو اچھے سے یاد رکھنا ہے ان کے جو numbering ہے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ second number پہ یہ آتا ہے third پہ یہ آتا ہے fourth پہ یہ آتا ہے کیونکہ یہ mcqs بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ جو ریسرچ آرٹیکل میں جو کمپونٹ ہوتے ہیں وہ اس میں second کمپونٹ کونسا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے questions جو ہیں وہ بھی جو پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے جی ٹائٹل میں کون کون چیزیں آتی ہیں یہاں دیکھتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا اس کے بعد ہے ٹائپس آف آرٹیکل ٹائپس آف آرٹیکل ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ کسن ہے ٹائپس آف آرٹیکل کا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد 3 کریٹیریا آپ کے ایم سی چیز کے لیے امپورٹنٹ مجھے لگا تو میں نے اس کو ہائیلیٹ کر دیا اس کے بعد ایک اگر ایمپورٹنٹ کوئسن جو ہے میں جتنے بھی کوئسن بتائیں یہ آپ لوگوں نے لازمی پرپیر کرنے ہے ٹھیک ہے تو اس بک پہ مجھے ریکویسٹ بھی بہت آئی تھی تو آپ لوگوں نے سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی رائٹنگ ان انٹرڈکشن ٹو یو سٹڈی اب یہاں پہ آرٹیکل رائٹنگ میں اس کی دو انٹرڈکشن ہے وہ ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس شاٹ یا لوگ کس میں پوچھا را سکتا ہے تو آپ نے اس کو ایک دفعہ سے سکتے ہیں یہ چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں یا آپ کے شارٹ یا لوگ قصر میں پوچھی جاتی ہیں اس طرح کے جو قصر ہیں وہ پیپر میں آتے ہیں اس کے بعد ہے دی فائنل سیکشن آف رسرچ سٹڈی فائنل سیکشن میں کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں یہ آپ لوگ نے کچھ چیزوں یہاں پہ لکھیں ہوئی ہیں یہ آپ لوگ نے یاد کر لینی ہے اچھے طریقے سے دیکھ لینا اس کو کنسپٹ لے لیں وہ بھی کافی ہوتا ہے آپ کی یاد کر لینا اس کے بعد کمپوننٹس کون کون سے ہیں اس میں یاد رکھ 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 جو کی کمپونٹس سے ان کو میں ہائیلٹ کر دیا ہے ایسے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹمنٹ آف پرابلم ریویو ایند تھیوریٹ فریم ورک تو یہ چیزیں میں ہائیلٹ کی ہیں یہ سٹیٹمنٹ ہم ایپوٹنٹ کنسرنز جب ہم دیٹا کنسرنز کرتے ہیں اس کے لیے ہم کون کون س ایپوٹن چیزیں اس کو مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے فرسٹ ہے یہاں پہ چوز نیرو اینڈ ٹیلنگ ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کو میں نے اس لئے کلر میں ہائلٹ کیا کیونکہ یہ اس کی فردر بتا رہے تھے اس ہی کے کسٹنز بتا رہے تھے اس کے طرح کے کسٹنز آپ نے کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ ساری یہ یلو والے ہائلٹڈ ہی ہے یہ آپ نے کی ٹرمز ہیں یہ آپ نے یاد اکنی ہے جو پرپل کلر میں ہے اس کو آپ نے اسی کی اسی کی نیکس فردر جو انہوں نے بتایا ہو گیا صحیح ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہاؤ سورسز پورڈ جو پرپس ہمارا پرپس کیا ہے کون کون سی سورسز ہم یوز کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا جو پرپس ہے وہ یہاں پہ بتانا ہے بیسکل یہاں پہ ایولویٹنگ سورسز ہیں کون کون سی ہم سورسز کو یوز کر رہے ہیں ایولویشن کے لئے تو یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بتانے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ سکولرلی ورسز پپولر یہ جو ہے اس کو آپ لوگ اچھے سی ریٹ کر لینا یہ مجھے سارا ہی جو ہے نا وہ ریڈے وال لگا تو اس لئے میں نے اس کو ہائلٹ نہیں کیا ہے آپ نے اس کو اچھے سی ریٹ کر لینا اس کے بعد ہے جی یہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اچھے سی ریٹ کر لیجے گا باقی آپ یہاں پہ یہاں پہ ایک اور ایمپورٹن کوئسن ہے جی ایفیکٹیو ریسرچرز آر گوڈ ریکارڈ کی پر جی ایفیکٹیو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ اپنا جو ہے نا ایک اچھا ریکارڈ رکھتے ہیں تو کیا کس طرح سے جو ہے نا وہ ریکارڈ کام کرتا ہے تو یہ ساری کچھ چیزیں انہوں نے یہاں پہ بتائی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہے جی ہمارے پاس یہاں پہ ہم پلیجرزم سے جو ہے وہ کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور اپنے نوٹس جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ انہوں نے پلیجرزم سے بچنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ ایمپورٹنٹ کوئسن ہے شارٹ یا لونگ میں پچھا رہا سکتا ہے یہ آپ نے لازمی لازمی یاد کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب نیکس ہم بات کریں گے لیسن نمبر تھرٹی سکس میں لیسن نمبر تھرٹی سکس میں جو ہے اپی اے سپورٹنگ اتھیسس اپی اے کا سٹائل آپ نے بتانا ہے یہ آپ کی شارٹ کسٹ میں یا لونگ کسٹ میں پچھا رہا سکتا ہے اپی اے کا جو ہے وہ تھیسس ریٹنگ کا سٹائل بتائیے اس کے بعد یہاں پہ یہ ایم سی کیوز ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اور یہاں پہ اپروپرییٹ ڈاکومنٹیشن سٹائل ہم کس طرح سے جو ہے وہ سورسس کو یوز کر سکتے ہیں جو پلیجرزم سے بچنے کے لیے تو یہاں پہ اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے یہاں پہ تھی ایکٹس ہیں پلیجرزم کے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں تین جو ہے یہ میں نے یہاں پہ بلو کلر میں ہائیریٹ کر دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے چیزوں کو منیج رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ایک ڈاکومنٹیشن کا سٹائل جو ہے وہ کس طرح سے چوز کر سکتے ہیں یہ کچھ اس میں پوائنٹس ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد ہے یہاں پہ کوٹیشنز کا یوز جو ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس شارٹ یاروں کو سمیہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کوٹیشن کا یوز جو ہے وہ آپ لکھیں تو یہ کچھ یوز جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں تو ہم اس کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں کوٹیشنز کا یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ریٹ کر لینا ہے اور پھر اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ لیں تو یہ آپ کا کوٹیشن جو ہے وہ پریپیئر ہو جائے گا اچھے یہاں پہ جو ہے یوزنگ سیگنل پریزززین ایپی پیپرز تو یہ ایم سی کی اس کے لئے مجھے امپورٹنٹ لگا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے ایک دفع ریٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہے یہ ڈاکومنٹنگ سٹورسز وہ یہاں پہ بتانے ہیں تو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں اس کو آپ لوگ ایک دفع چیز سے ریٹ کر لینا اس کے بعد ہے یہاں پہ شورٹ کسن بھی پوچھا رہا سکتا ہے یا پھر آپ کے ایم سی کی اس میں پوچھا رہا سکتا ہے تو یہ کچھ ٹائپس ہیں ان ٹیکس ریفرنسز کی یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ایم سی کی اس اور شورٹ کسن دونوں کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے یہاں پہ میں نے سکرپ فارمنٹ اینڈ سیمپل پیپر سیمپل پیپر کا جو سٹائل ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو یہ آپ نے سٹائل یاد رکھنا ہے یہ ایمپورٹنٹ کوئسن ہیں جو کہ میں نے ہائلٹ کی ہیں آپ نے اس کو اچھے تھی کہ اس سے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اور ان کو اپنی ورڈنگ میں لکھ لینا ہے اس کے بعد ہے یہاں ہمارے پاس نیکسٹ لیسن نمبر 37 لیسن نمبر 37 میں لیٹری ریسرچ کے جو فرسٹ کوئسن ہے ہمارے پاس بنتا ہے وہ ہائری ابجیکٹیو انوار کون کون سے ابجیکٹیو ہوتے ہیں جب ہم لیٹریری ریسرچ کرتی ہیں تو ہمارا جو ابجیکٹیو ہوتا ہے مقصد ہوتا ہا ہو جاتا ہے یہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے اس کے بعد مہارے پاس parlament کون کون ہوتے ہیں سے لیٹریری capacitor کہ یہ آپ نے بتانے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے بعد شارٹ میں بھی پچھا جاتا تھا لنگ پچھا جاتا تھا ل lithium اللہ عماری What کا ہوتا ہے تو اگر کمپوننٹس پوچھے گئے ہیں تو 6-7 آپ لکھتے ہیں تو آپ کے 5 مارکس جو ہے نا وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی یہاں پہ یہ اس کو آپ لوگ اچھے سے اپنے تفاریڈ کر لینا وہی ہیں جو پر آپ کو بسکس کیے گئے ہیں انہی کو جس نیکس جو ہے نا وہ اس کیا ہوا ہے اس کے اب پری کریٹیکل ریسپونس کیا ہے سیٹنگ اینڈ پلوٹ کیا ہے یہ آپ نے اچھے سی ریڈ کر لینا یہاں پہ یہ جو پوچھے جا سکتے ہیں کریکٹرز اینڈ سٹرکچر جو ہے وہ پری کریٹیکل ریسپونس میں کیا ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ہے نا وہ پوچھے جا سکتے ہیں اس پر میں نے ان کو ہائیلیٹ کر دیا اور یہ مارک بھی کر دیا کہ اس طرح سے آپ کے پاس کوئسن آ سکتے ہیں تھیم کیا ہوتا ہے پری کریٹیکل ریسپونس میں اس طرح سے بھی کوئسن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہری لیسن نمبر 38 اس میں موسٹ امپورٹل کوئسن ہری لیٹری لیٹریچر ایز آرٹ میں 3 فنڈامنٹل کوئسن سکون سے ہوتے ہیں یہ آپ کے شورٹ کوئسن میں بٹھا زادت سکتا ہے یہ تین کوئسن جو میں نے ہائیلیٹ کر دیا آپ لوگوں نے یہ تین کوئسن اچھے سے یاد کرنے اور یہ جو ہیں ان کو بھی ایک دفعہ اچھے سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی یہاں پہ ایکوریٹ وریان آف وٹ وی آر سٹڈی کون کون سا کیا ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس کا ایکوریٹ وریان کیا ہے ہم کیس طرح کیا سٹڈی کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ جو ہے نا جس ایک دفعہ ریٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور باقی جو میں نے اسکیپ کیا یہ آپ لوگ انہیں اچھے سے ریٹ کرنا ہے آپ کے امسی کی اس کے لیے اور اس کے بعد ہے جی وٹ آر وی ڈیلنگ ویڈ میٹرز آف جینر جینر کے بارے میں جس کس آئی ہے مجھے امسی کی اس کے لیے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ لاغ رہا تھا اس لیے میں اس کو خائلٹ کر دیا اس کے بعد جینر کرنے میں ہیں اس کے بعد یہ ساری جو ہے نا یہ اچھے سے یاد رکھنے ہیں اپ کے امسی کیوس میں پوچھے رہ سکتے ہیں اس کے بعد ہے کرریکٹریسٹک اور فکشن فکشن کی کرریکٹریسٹک کے اوپر شارٹ یا لوگ خسن پوچھا رہا سکتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے اچھے سے اس کو کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس next lesson number 39 39 میں آپ نے جو ہے historical biographical approach کیا ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے یہ important definition ہے اور اس کی importance کے اوپر آپ یہ اس طرح سے قصر آسکتا ہے کہ اس کو biographical approach کیا ہوتی ہے اس کو define کریں historical biographical approach کیا ہوتی ہے اس کو define کریں اور اس کی importance لکھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے importance اور اس کی definition جو آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد historical criticism کی goals کیا تھے یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں two ways of approach کیا ہے کون کون سے ways ہیں approach کی یہ بھی آپ نے ایک دفعہ اچھے سے read کر لینے ہیں باقی تو اس کی کیا ہوئے یہ آپ لوگ mc کی اس کے لئے کر لیں اس کے بعد advantage and disadvantage of hbm historical hbm جو ہے اس کا abbreviation ہے جو یہ historical biographical approach ٹھیک ہے method یہاں پہ use ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو ہے نا importance کے بارے میں بوٹھا جا سکتا ہے تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہ جو ہیں یہ points میں نے highlight کر دیا میں اس کو آپ نے ایک دفعہ اچھے سے read کر لینا ہے باقی study of poetry جو ہے اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیے گا Matthew Arnold کی study of poetry ہے اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے یہاں پہ moral philosophical methods ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بات کیا ہے یہ جو ہے یہ شارٹ یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے اس کو highlight کر دیا یہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینا ہے یہ جو ہے نا آپ کے MCQ اس کے لیے حاصل امپورٹنٹ ہے تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھنا ہے اس میں advantage اور disadvantage بتانے ہیں جی moral criticism کے تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد lesson number 40 میں ایک main question ہے ہمارے پاس M, L, A, and C, M, S ان دونوں کے difference بھی آ سکتا ہے ان کے اوپر اس کے مطلب یعنی M, L, A کو define کریں اور یا پھر C, M, S کو define کریں ٹھیک ہے تو دونوں لحاظ سے آپ نے اس والے چپٹر میں جو چیزیں important میں نے highlight کی ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو یاد کر لینا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ important ہے ٹھیک ہے اس کے بعد M, L, A, formatting جو ہے اس میں کون کون سا format جو ہے وہ use کہہ رہتا ہے اس کے بعد CMS میں کون سا format جو ہے وہ use کہہ رہتا ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کے short یہ لوگوں کو سن کے حوالے سے important ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہوگیا یہاں پہ آپ لوگوں کا یہ complete ہوتا ہے hope so کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور یہ سیریز جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ چیرم پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو اپنی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپکز ہے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ